بسم اللہ الرحمن وحیم آج کا ٹاپک ہمارا ہے فرسٹ ڈپارٹمنٹ منفیکچرنگ ایکٹیوٹیز ویڈاوٹ لاس اس میں آپ سی پی آر بناتے ہیں جس کو ہم کاسٹ آف رڈکشن ریپورٹ بھی کہتے ہیں اس ریپورٹ میں پہلے آپ نے کوانٹی سکیجول بنانا ہے جس میں یونٹ سٹارٹڈ ان پروسیس جو یونٹس آپ نے سٹارٹ کی ہیں پروسیسنگ میں کیونکہ آپ کا فرسٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو یونٹس سٹارٹ پہلے آئیں گے پھر یونٹ ٹرانسفرڈ ٹرانسفرڈ وہ ہیں جو آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس میں اب یونٹس سٹارٹڈ آپ کے سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ سے ہیں اور سکسٹی تھاؤزنڈ آپ نے یونٹس ٹرانسفر کر دی ہیں مطلب آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کر دی ہیں اس کے بعد یونٹس ٹیل ان پروسیس یہ وہ یونٹس ہوتے ہیں جو ہاف کمپلیٹ ہوتے ہیں اور ہاف سٹل ان پروسیس ہوتے ہیں اب جیسے کہ ان یونٹس پہ 50% مٹیریل لگا ہے 25% کنورٹیڈ ہے کنورٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ لیبر اور ایف او ایج اس میں شامل ہے کنورجن کاسٹ یہ وہ یونٹس 15,000 ہے اب اگر ہم 60,000 کو ہم 15,000 سے پلس کرتے ہیں پلس کرتے ہیں تو 75,000 ہی آئے گا یہ آپ کا کونٹیٹی سکیجول کمپلیٹ ہو گیا ہے پہلے آپ نے ٹرانسفر یونٹس جو کمپلیٹ ہو گئے ہیں وہ لکھنے ہیں اور جو یونٹس ٹیل ان پروسیس ہیں وہ لکھنے ہیں ان دونوں کا ٹوٹل یونٹس سٹارٹڈ ان پروسیس کے ہی دی ایکوال آنا چاہیے اس کے بعد کاؤس چارچو ڈپارٹمنٹ یہ فورس ٹیپ تھا سٹیپ نمبر ون یہ سٹیپ نمبر ٹو ہے کاؤس چارچو ڈپارٹمنٹ اس میں سب سے پہلے وہ کاؤسٹ آئے گی جو پرانے ڈپارٹمنٹ نے یعنی کہ آپ کا جو فرسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایڈ کیا ہے اس میں ڈریکٹ مٹیئیل ڈریکٹ لیبر اور فیکٹری آور ایڈ ان دینوں کی کاؤسٹ آپ ٹوٹل کاؤسٹ لکھیں گے اس کے بعد ہم پر یونٹ کاؤسٹ اس کی لکھیں گے پر یونٹ کاؤسٹ کیسے آئے گی آپ نے اس کے لئے ایکوالنٹ پرڈکشن نکالنا ہے ایکوالنٹ پرڈکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک کالکولیشن شامل ہے جس میں ڈریکٹ مٹیئیل میں وہ یونٹس جو کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور جو یونٹس ٹرلین پرسیس ہیں انہیں ہم پلس کر دیں گے ساتھ ملٹیپلائی پرسنٹیج وہ لگائیں گے جو پرسنٹیج سے ہمارا مٹیئیل اس پہ لگ چکا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یونٹس آ گئے ہیں اس طرح یہ آپ نے لیبر اور فو ایج پہ بھی کرنا ہے پنورٹی ٹونٹی فائی پرسنٹ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈریکٹ لیبر بھی ٹونٹی فائی پرسنٹ لگا ہے فو ایج بھی ٹونٹی فائی پرسنٹ لگا ہے یہ آپ کے پاس یونٹس آ جائیں گے اب آپ نے ڈریکٹ مٹیئیل کی ٹوٹل کاسٹ کو یونٹس پہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے اس طرح ڈریکٹ لیبر کی ٹوٹل کاسٹ کو آپ نے یونٹس پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے یہ تین آپ کے پاس پر یونٹ کاسٹ آ جائیں گی ان پر یونٹ کاسٹ کو آپ نے فارمٹ میں فٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر کا ٹوٹل بھی کر لینا ہے ٹوٹل کا اور پر یونٹ کا ٹوٹل کر لینا ہے اب آپ کا یہ جو پر یونٹ کاسٹ ہے یہ ہمارے نیکس ٹیپ میں جائے گا اور نیکس ٹیپ کا آنسر جو ہے وہ اس کے ادھیکول ہونا چاہیے یہ آپ کا فرس ٹیپ تھا کوانٹرٹی سکیجول نیکس ٹیپ ہے آپ کا کاسٹ آٹھو ڈیپارٹمنٹ تھرڈ سٹیپ آپ کا ہے کاسٹ آکاونٹڈ فور ایس فولوز اس میں وہ جو آپ نے یونٹس پرانسفر کر دی ہیں اسے آپ نے اس پر یونٹس سے ملٹیپلائے کرنا ہے جو بھی آپ نے پریویئیس ٹیپ میں پر یونٹ نکالا تھا وہ اماؤنٹ آگئی ہے آپ کے پاس اس کے بعد آپ نے ورک ان پرسیس لکھنا ہے وہ یونٹس جو کمپلیٹ نہیں ہوئے ہاف کمپلیٹ ہیں مٹیریل لیبر ایفو ایج ففٹین ٹھاؤزن پر ان کی پرسنٹیجز کو اپلائے کر دینا ہے ساتھ ہی ان کی پر یونٹ پرائز کو بھی ساتھ ساتھ اپلائے کر دینا ہے یہ وہ پر یونٹ پرائز ہے جو آپ نے پریویئیس ٹیپ میں ایکوالنٹ پرڈکشن کی ہلپ سے فائنڈ آوٹ کی تھی یہ کرنے کے بعد آپ نے ان سب کا ٹوٹل کر لینا ہے ان سب کا ٹوٹل کا آنسر آپ کے پریویئس ٹیپ کے آنسر کے ایز ایکوال ہونا چاہیے اگر آپ کے اس ٹیپ کے آنسر کے ایز ایکوال یہ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پروسیسنگ میں کوئی مسٹیک کی ہے آپ نے بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پہلے ہم جو ٹرانسفر کمپلیٹ یونٹس ہوتے ہیں اسے ہم اس پر یونٹس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں جو ایکوالنٹ پرڈکشن کے اس پروسیسنگ سے ٹوٹل یونٹ آئی ہوتی ہے اس کی پروسیسنگ سے جو ٹوٹل یونٹ آئی ہے اسے آپ ملٹیپلائے کرتے ہیں سکسٹی ٹھاؤزنڈ سے اس کے بعد جب آپ لیتے ہیں ورک ان پروسیس تو آپ یونٹس کو ورک ان پروسیس میں کے ساتھ ان کی پرسنٹیجز سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اور ساتھ ان کی پر یونٹ پرائز سے ملٹیپلائے کرتے ہیں پھر جو اماؤنٹ آتی ہے آپ اسے transfer unit کی amount سے پلس کرتے ہیں اب آپ کی یہ total cost accounted for ہے پہلے آپ کی جو total cost آئی تھی وہ تھی total cost to be accounted for to be اور actual accounted for آپ کی ایک جیسی ہونی چاہیے یہاں تک آپ کا cost of production report fully complete ہو گیا ہے بس اب آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر first department ہے تو start unit سے آپ کا quantity schedule start ہوگا موسیقی